کراچی میں اس ٹریٹ کرمینلز کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے بے خوف ڈاکو نہ تو خواتین اور بچوں پر رحم کھا رہے ہیں نہ ہی پولیس افسرانوں اور اہلکاروں کو بخش رہے ہیں روا سال سفاغ ڈاکو کے ہاتھوں شہریوں کی اموات نوازی تک جا پہنچی ہے عمران حفیظ کی ریپورٹ دیکھئے دو آزار چوبیس کے پہلے مہینے میں ڈاکو نے طالب علم آیان سمیت بارہ شہریوں کو اپنے مضموم مقاصد کی بھیٹ چڑھا دیا اگلے مہینے فروری میں صورتحال جنوری سے بھی زیادہ بتر رہی سرکاری افسر، تین خواتین، پولیس اہلکار، دو سگے بھائیوں دو سالہ حرین سمیت بیش شہریوں کی جان لے لی گئی مارچ میں دو خواتین، طالب علم لاریب، نوجوان انجینئر شویف سمیت سترہ شہری موت کی آگوش میں دھکیل دیے گئے اپریل میں بھی صورتحال جنگ کی تون رہی ستر سالہ سید حامد علی، سابق ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک وسیم الرحمان اور خاتون سمیت انیس شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مئی میں سائٹ سوپر ہائیوے پر شیخ محمد نحال اور لانڈی میں چودہ مئی کو ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی نوجوان انس دوران علاج دم توڑ گیا ڈاکوں نے جون میں ہونہار طالب علم انجینئر اتخاہ فلور ملک مالک آتیب بلوانی سمیت دس شہریوں کی زندگی کا قاتمہ کر دیا چار جولائی کو اسٹیل ٹاؤن گلشن حدید لنگ روڈ پر سارا نامی خاتون نو جولائی کو نیو کراچی سنتی ایریا میں نوجوان عمران اکتیس جولائی کو ابراہیم حیدری میں نوجوان بلال کو موت دے دی دو اگس کو نیو کراچی سنتی ایریا اور اورنگی ٹاؤن میں دو شہریوں کی جانے لیں آٹھ اگس کو سائٹ سوپر ہائیوے میں اللہ ڈینو آٹھ اگس کو ہی نات نامات پر انس پندرہ اگس کو سٹاک ایکچینج کے خریب دو کرل پینتیس لاکھ کی ڈکی تھی کے دوران فائرنگ سے زخمی نیجی سیکیورٹی گارڈ گلز امیر سترہ اگس کو دوران علاج دم توڑ گیا جبکہ ستائیس اگس کو شاہل عطیف ٹاؤن میں نوجوان اخیل احمد کی ڈاکو نے جان لے لی عمران فیڈ ڈانیوز کراچی